حضور اس وقت بوجھنے کے لئے میں ارز کرنا جاتا ہوں کہ بوجھنے میں کیا صورتحال ہے حلالت ساکت کیا کرتا ہوں کیا مطلب بوجھنے میں اس وقت کیا صورتحال ہے حلالت بوجھنے کا آپ خبر نہیں پڑھ رہے ہیں زنڈ رہے ہیں ہم نفکر نہیں اس ساری انہوں نے سادش کی تھی یورپ نے خاص طور پر اور امریکہ کو بھی سادلگ میں لگا لیا کھلوں کھلا نظر آ رہا تھا کہ اچھا اب ہم ان کو خود ہی نپتیں گے ان سے اور انگلستان اتنے ائر کریفٹ بھیج رہا ہے اور فران اتنے بھیج رہا ہے اور موسٹ مارڈن ویپنز اور ایسی تیسی کریں گے ان کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ان سے ہوسٹیجز کے مطلق کوئی موہدہ نہیں ہوا یہ دو باتیں بری سگنیفیکنٹ ہیں جب وقت آیا انہوں نے حملے کیا ظالمانہ طور پر تو کہا کہ اب اگر ہم حملہ کریں گے تو ہوسٹیجز کے رقصان پہنچ جائے گا دیکھا ہے آپ نے اس قدر بری شیطانی ہے ہوسٹیجز اول تو یونیٹی نیشنز کے ہوسٹیجز ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ پیزر وارز ہیں اس کے سوا کوئی بھی ایسی نہیں اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکے تو پیزر وارز ہیں کبھی دنیا میں ایسا واقعہ ہوا ہے جنگ عظیم میں کہ پیزر وارز کی خاطر انہوں نے بمباریاں نہ کیوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں مرضی ان کو بان دیں پیزر وارز کی خاطر کبھی بمباریاں نہیں رکے گی ہلاکت خیز مادے ایٹم بم تک استعمال ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی پیزر وہاں ہوگا نہ جپان نے کیا نہ جرمین نے کیا تو یہ دھوکہ بازی ہے یہ کوئی گھنڈا گردی سے کوئی واسٹیج تو نہیں پکڑا گیا تو جنگ ہے انہوں نے لڑائی کی انہوں نے قیدی بنا لیے اور انہوں نے دیفینڈ کیوں نہیں کیا اگر دیفینڈ کرنے کے بغیرے وہاں بیٹھے ہوئے تھے دیفینڈ کریں نہیں سکتے تھے تو دھوکہ بازی باوسٹینز کے ساتھ ہم تمہیں سیف گارنٹی دے رہے ہیں اتواری حفاظت کی ہمارے فوجی بیچ میں آکے کھڑے ہو گئے ہیں ان فوجیوں کو وہ لے جاتے ہیں تو پھر بہانہ بنا لیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اور اچانک انہوں نے یہ پریشہ ڈال دیا کہ اس صورتحال میں ہم اپنی شکست تسلیم کر لینی چاہیے یہ نکل جانا چاہیے شکست تسلیم اس صورت میں کر لینی چاہیے کہ مسلسل باوسٹینز کو نہتے رکھا ہے اور اس سے بڑی بدبخت تھی اس تاریخ میں اس دور میں کبھی نہیں آج تک ایسی کھلی بے رہی یونیٹی نیشنز کے نام پر ایک طرف مسلسل ہر قسم کے ہتیار موجود اور یورسلاویہ سے آ رہا ہے رشیہ دے رہا ہے اور اس پر کوئی پابند ہی نہیں اور دوسری طرف ڈیفینسلیس ایسے کہ ریفلیں ہیں تو بولٹس نہیں ہیں اور یہ ایسی لیے کہ وار لمبی نہ ہو جائے وار لمبی نہ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ جلدی کو نہیں مرتے یہ اس سے بڑی بے حیائی تاریخ عالم میں کبھی اقوام مددد اگر نام پر ہو یا کسی قومی نام پر پہلے میرے علم میں کبھی نہیں آئی امبارگو کا حق کیا تھا ان کو امبارگو لگانا تھا اگر آمز کا تو ان کے خلاف لگاتے جن کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں جن کو جانتے ہیں کہ جن پر حملے کر رہے ہیں کہ ایٹائیٹری نہیں چینے جاری ہے ان کے خلاف امبارگو کبھی آپ نے اعتماسہ دیکھا ہے اور جب کہو کہ اس سے خطر ہے کہ بہت لمبی ہو جائے گی تو تم لوگ اسی طرح پہ جنگ لڑا کرو جنگ عظیم میں ہٹلر سے مقابلہ کو کیا تھا تو وہ کہتے ہیں جلدی ختم ہو جائے ہم کچھ نہیں کرتے آگے سے اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں سمدروں میں یہ عجیب قسم کی عیسائیت ہے کہ دوسروں پر عیسائیت جسپاں کر رہے ہیں اور عیسائیوں پر نہیں ہو رہی مقابلہ نہیں کرنا یہ مقابلہ نہیں کرنے دینا یہ تو عیسائیت ہے مسامانوں پر عیسائیت ہوس رہے ہیں اور عیسائی اپنے اوپر اس پر عمل نہیں کرتے بہت ہی خوفناک صورت ہے اس کو تذہہ کر کے اخباروں میں دیکھنا چاہیے حکومتوں کو لکھنا چاہیے کہ تم کر کیا رہے ہوشارتیں جرمنی میں کیوں نہیں آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں جرمن حکومت نسبتاً زیادہ وہ ہے اعتدار کے قریب ہے اور فرانس میں بھی ان کی حکومت کا مزاج بھی اس بات کے خلاف ہے دراصل ایک مرسٹر نے وہاں بھی استفادیا تھا اس اسو پر اور جرمنی میں بھی ایک مرسٹر نے اسی بوسنیا کی اسو پر استفادیا تھا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک کمپین اورگنائز کریں اخبارات میں خطوط لکھیں ٹیلی ویزوانوں کو لکھیں انیلیسز کر کے کہ تم لوگوں نے ایسا داور آ دیا ہے انسانیت کے اوپر کہ ان مٹے گا نہیں اور تم یہ اسنا سمجھنا ہے کہ تم بچ کے نکل جاؤ گیا ایک دفعہ یہ جرائم شروع ہو جائیں پھر اس کی کوئی انتہار نہیں ہوا کرتی واپس ملے گا تمہیں سب کچھ اس لئے یورپ کو خاص طور پر جرمنی اور فرانس کو اس مومنے میں بھارنا چاہیے بھارنا چاہیے